ویلکم ٹو مائی چینل زلزہی لاؤکس پلیز لائک اور سبسکرائب میری یوٹیوب چینل اور پریس دا پیل تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو پر نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر مجھ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوگے بارہ ربی اول بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو میری ساری پیاری سی یوٹیوب فیملی کو معذرت پہلی تو آپ سب سے کہ میں اپنا یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بلکہ میں نے یہ ایڈٹ تو کر لیا تھا بس کچھ مصروفیات کی ایسی اور میری تبیل کی کچھ ناساس تھی جس کے وجہ سے میں اپنے یہ ویڈیو کو میں لیٹ اپلوٹ کر رہی ہوں میری تمام پیاری یوٹیوب فیملی کو دل کی گہرائیوں سے بارہ ربی اول کی بہت 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 دعائیں دل سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ بلائیں اور ہم زندگی میں ایک بار مدینہ منورہ کی گلیوں کے زیارت کریں اور حضور کی قدموں میں پیش ہو کے اپنا سلام کہیں میری دعا ہے آپ سب مسلمانوں کے لیے اس پاکستر زمین پہ جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں میں دل سے آپ سب کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ حضور کے روزے پہ آپ سب بار بار آئیں جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آمین ضرور کہیے گا اچھا جی ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں اپنے ولوگ کو یہ تھوڑا سا مینی ولوگ ہے دراصل کچھ سرپرائز بھی ہے پاکستان جانے کے بارے میں بھی بتاؤں گی آپ کو اور اپنے ویزا ایکسٹینٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گی کیے کرواری ہوں کیے نہیں کرواری تو دراصل آپ کو پتہ ہے جب ہم پاکستان جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر کے لئے کوئی پلاننگ کرے ہوتے ہیں یا دوسروں کے لئے جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ لینا چاہا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ ایسا کیا لے کر جائے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کے لئے یادکار بھی رہے کہ کوئی کسی نے آپ کو تحفہ ایسا دیا تھا جو پردیس کیا تھا آپ کے لئے وہاں سے کچھ لے کر آیا بس اس طرح کے کچھ سمجھے میں سوچ رہی تھی کیا لے کر جاؤں لیکن مجھے جو اپنے لئے پرسنری لینا تھا ایک تو مجھے رائس ککر چاہیے تھا میں سوچ رہی تھی رائس ککر لے لیتی ہوں مجھے بڑا شوق ہے اس طرح کے الارٹرونک سپلائیسنز اپنے گھر میں رکھنے کا مطلب کریزی ہوں کچھن کی چیزوں کو لے کر آپ میں سے کون کون میری بہنیں ہیں جو بتائیے گا آپ کو کچھن کی ٹولز کچھن کے اسیسٹری گیجٹس اور کچھن سے لیٹر میک آور کی چیزیں پسند ہیں میں تو بہت شوقین ہوں مجھے اپنے گھر میں اگر میں کہوں سب سے زیادہ فیورٹ جو میرا سیٹنگ کرنے کا یا میک آور کرنے کا پارٹ ہے وہ ہے کچھن اور مجھے کچھن کی اپلائنسز اور کیٹلز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا بڑا گیز ہے مطلب میں چاہتی ہوں کہ میری ہر طرف میں کچھن میں ایسی کوئی نہ کوئی کورنر میں چیزیں پڑی ہوں بس اب آپ نہ بھی یوز کرو لیکن آپ کی اپاس موجود ہونا آپ پڑے خوش فیل کرتے ہیں اپنے آپ میں جسے کہ ہر بندے کو شوق ہوتا ہے چیزیں کٹھی کرنے کا تو میں اگر ہونا پرسنل ہی میں کہوں کہ میں کیا کٹھا کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کچھن کی چیزیں کٹھی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور میر ہزبنٹ سم ٹائم مجھے یہ کہتے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے انتنا سب کچھ اور بعض دکھا تو پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو بجلی بھی بہت نہیں گئے لیکن بس شوق کا کوئی مہن نہیں ہوتا اور مجھے بھی شوق ہے کیچن کے اپلائنسین سے کٹھے کرنے کا گیجٹ سے کٹھے کرنے کا اور جہاں تک کہیں سعودیا کے بعد یہاں کی الیٹرونکس بہت اچھی ہیں اور میرا تو بہت اچھا ایکسپیئرنس رہا ہے یو اے ای اور اس تنگے یو ایس اے یو کے انہاں کی جو بھی آپ کے پاس الیٹرونکس آئیں گی نا وہ ماشراب بہت اچھی ہوتی ہیں اور نونسٹک کے برطن کس کس کے شکریہ ہوتے نونسٹک کے برطن سب کو پسند ہیں میرے پاس کافی ساری سیٹس ہیں جہاں میں پاکستان میں اپنے گھر میں جو میرا اپنا کیچن ہے وہاں میں نے کافی ساری ایسی چیزیں کٹھ کر کے رکھی ہیں انشاءاللہ آنے والی دنوں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور کس کس کو تیڈی بیورس پسند ہے میرے تیڈی بیورس بھی میرے فیویٹ ہے اور میرے بیٹے کی بھی ایسا تیڈی بیورس تو سب کے پسند دیدہ ہوتے ہیں اور جو ریٹ پالا تو میرے فیویٹ لب ون ایسا جی ہم آتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف جی واپس اپنے باتوں سے ہٹ کر ایسا جی یہاں پہ کافی ساری چیزیں تھیں بردے کا سمان بھی تھا بچوں کی ڈیکوریشنز کی دراصل میرے بیٹے کی بردے بھی آنے والی ہے 22 نویمبر تو انشاءال آپ کو آنے والے ویلوگس میں اور اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ایسا ہمیں سینڈلز اور سلیپرز وغیرہ دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے مجھے تھا اس کے نظر کی ہائٹ کے ایسا پاؤں کا سائز ملنا مشکل ہے کیونکہ اس کی ایج تو کم ہے لیکن اس کی ہائٹ لمبی ہونے کے وجہ سے پاؤں کے بھی سائز بڑھا ہی ہے تو اس وجہ سے مجھے شورا تھا کہ میں اس کے لیے ایسا سلیپر لوں جو پیچھے سے کور ہو مطلب کہ بچے گرے نا اکثر ہوتا ہے نا بچوں کے پاؤں سے جوتی اتر جاتی ہے یا بچے سلیپ ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کیجئے آپ لوگ بھی اپنے بیٹوں کے لیے وہ جوتی لیں جو پیچھے سے کور ہو جس میں پیچھے سے آپ نا پیچھے بینڈ کر سکتے ہو اور یہاں کے جوتیوں کے تو پھر کیا ہی بات ہے اتنا صوف پلاسٹک بیشت وہ پلاسٹک سی کیوں نہ ہو رپٹ کی جوتی کیوں نہ ہو لیکن اتنی صوفٹ ہوتی ہے نا مطلب دو نمبر ٹائپ کھول چیز نہیں ہوتی اکثر ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا یہ دو نمبر ہے یہ دو نمبر چیز ہے یہ ریجنل نہیں ہے فیک ہے تو اس طرح کے بہت سارے چیزیں آپ کو باہر کے ملکوں میں اس لیے صحیح مل جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو فیک ٹیوپ نہیں ملتا آپ کو ریجنل چیزیں مل جاتی ہیں اگر آپ تھوڑے لوگ پرائچز میں بھی آؤ تو آپ کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم پاکستان کے برعکس جاتی ہیں نا ان چیزوں پہ تو ہمیں یہاں کوالٹیز زیادہ اچھی مل جاتی ہیں سستے داؤں میں اچھی چیزیں اچھا جی آتے ہیں نیکسٹ دیکھ کی طرف قیٹ مورنی السلام علیکم مانس اگین اب سب کو میرا سلام دوبارہ سے اچھا جی اگلے دن کا کلپ ہے میں نے ایک دو دن کلپ سے کٹھے کر کے آج شیئر کر رہی ہوں در ایسا میری طبعہ ٹھیک ہو نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا سا آرڈر کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں لائف میں وہ بھی شیئر کروں گے آپ سے اس وجہ سے بھی مصروفیات ہے تو میں کچھ ڈیلی ولوگس یا کنٹینیوسلی نہیں بنا پا رہی آئی ہوگ کہ آپ لوگ میرے ولوگس کو لائک کریں گے میری ایفرٹ کو لائک کریں گے اچھا جی آتے ہیں بریکفاسٹ پہ تو جی چائے کڑکڑک اچھی چائے اور کہتی نا وہ ایسی ہی ٹرکوں والی چائے میری فیورٹ ہے اور مجھے تھوڑی سی کڑک والی چائے پسند ہے ساتھ میں میں بسکٹس لے لیتی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایسا ناشتہ نہیں کرتی میں ہمیشہ ناشتے میں چینج کرتی رہتی ہوں سم ٹائم میں چائے کے ساتھ بسکٹس لے لیتی ہوں کیک رس لے لیتی ہوں یا کبھی ایسا ہوتا ہے بریڈ آمیلیٹ فرائی یا کچھ بھی اس طرح کا ڈیفرنٹ کر لیتی ہوں لیکن جب میرا بالکل دل نہیں کرتا جیسے ہم آلکسی سستی مارے کہتے ہیں جیسے ہم آم زبان میں کہتے ہیں جدو بندہ دل کوشنی کرتا ہے جیدو بندہ کہنے ہونڈا تھکیا ہونڈا تو ہونڈا دل اچھا جی جب آپ کا دل کچھ نہیں کرتا نا کرنے کو تو پھر آپ کہتے ہیں کوئی جو بھی مل جائے اسی کا آپ کھا لو تو بس پینے چائے اور یہ ساتھ میں بسکٹ اور ہاں بیش تو میں لازمی کھا جاتی ہوں سن سیٹس آپ کوئی بھی سیٹس ہوں آپ کے پاس لازمی کھایا کر اس کے ایمیونیٹی بہت اچھے ہوتی آپ کی باڈی آپ کی برنگ کے لیے ایمیون سیسٹم بہت اچھا ہوتا ہے آپ بے شک سن سیٹس کھائیں آپ بے شک کوئی بھی ایسی جو آپ کے پاس اویلیول ہوں جو آپ کے پاس کچھ بھی ہو جیسے کہ بادام کے چار گرییاں بادام بھی آپ کھا لو تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھے ہیں تو اپنی زندگی میں خاص طور پر فیم میں اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیلی وار کرنا ہوتا تو بچوں کو بھی دیکھنے ہوتا بچے پیدا بھی کرنے ہوتے ہیں تو اپنی آپ کو ضرور خیال رکھا کریں بشک آپ کو رات کو ایک اب دودھ ہی پی لیا اگر ہے زیادہ نہیں تو اچھا دی اس کے بعد آتے ہیں تو پہلے کی کھانے کی تیاری ہو رہی تھی اویل گھر میں ختم ہوا ہوا تھا اور اویل تو پھر جب پاکستان ہوں تو پھر تو اویل آپ کو پتا ہے بہت مہنگا ہے تو نایاب ہے تو آدمی کم یوز کرنا ہے لیکن اگر مہنگا نہیں بھی ہے تو بھی کم یوز کرنا ہے کیونکہ ہیلتی لائف سٹائل کے لیے کم آئل بہت 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 ضروری ہے کیونکہ آئل ہی امریکہ سے ہارٹ اٹیک اور یہ سب کچھ اور کولیسٹرول وغیرہ پرابلمز بی پی ہائز اور یہ سب کچھ آئل کی ہی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ آئل کم کھانوں میں ڈالیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا کی صحت بھی بہتر رہتی ہے آپ کی فیملی بھی اچھی رہتی ہے اور ہیلتی رہتی ہے اچھا جی رائز کے لیے ہم لوگ مہران کے رائز یوز کرتے ہیں اگر آپ نے میرے پچھلے ولوگز دیکھیں ہوں گے تو اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ مہران کے رائز یوز کرتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ جو لوگ باہر رہتی ہے انکہوں میں ایک ٹپ دوں گی کہ اسے آپ تیس میرے پہلے لازمی سو کر لیا کروں اچھا اچھا ریزلٹ آتا ہے ان چاولوں کا پاکستان میں اتنا نہیں ملتے ایزی لی لیکن اگر پاکستان میں ملے تو میں ایم شور یہ یوز کروں گی بہت اچھے اس کے رائز چاول بنتے ہیں مطلب کہ کھلے کھلے بنتے ہیں اچھا جی بریانی کس کی فیورٹ ہے بریانی ہم سب کی فیورٹ ہے میرے گھر میں تو سب کی فیورٹ ہے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ آپ کی فیورٹ ہے کی نہیں ایم شور کہ آپ سب کی بھی فیورٹ ہو کی بریانی کیونکہ جن کے گھر میں بچی اور ہزمن کی تو فیورٹ ہوتی ہے جب کچھ پوچھو نا ورائیڈے والی دن یا ویکنڈ پہ کیا بنائیں کی یہی فرمایش ہوتی آج بریانی بنا لو یا کوئی گیس آز ہے تو بھی ہمارے گھر بریانی بنتی ہے تو میرے خیال نہیں کر سکتے تو اگر آپ لوگ کو میری بریانی کی ریسیپی دیکھ نہیں ہو تو آپ لوگ میرے پیچھلی ویلوگ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے ویلوگ کو دیکھا آپ نے مجھے ٹائم دیا ملتی